اس سے اندازہ ہوا کہ اختلاف سے رائے اگر اہل اللہ یا علماء سے خو جائے اور خو دیانت ہے یعنی حجت بھی ہو کوئی مدعاقہ نہیں لیکن بیاد بھی یا تمسکن یا تضحیق یہ کسی حالت میں جائز نہیں اس لئے کہ بہرحال وہ عالم دین ہے جس سے آپ اختلاف کرنے ہیں اس کا مقام اور منصف نیابت رسول کا ہے وہ نائب رسول ہے اس کی عظمت واجب ہوگی آپ امام ابی حنیفہ کے فقہ پر عمل کرتے ہیں پچاسوں مسئلوں میں خلاف کرتے ہیں امام شافی لیکن ادنا درجے میں بے عدوی ذرہ برابر امام شافی رحم اللہ کی قلب میں نہیں آسکتی مومن کے اس لئے کہ جیسے امام ابی حنیفہ واجب التعظیم جیسے امام شافی واجب التعظیم دونوں آفتاب اور مہتاب ہیں دین کے دونوں سے نور حاصل ہو رہا ہے بردت حاصل ہو رہی ہے تو کس طرح سے جائے گا کہ ادنا درجے کی گستاقی تو گستاقی کرنا جہالت کی علامت ہے استہدہ کرنا جہالت کی علامت ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب نصیحت کی ہے قوم کو اور فرمایا کہ یہ فلا مقتول زندہ ہو جائے گا اگر بچڑے کا ضبع کر کے اس سے ملا دو تو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اتتتخل ہو دو کہ آپ مذاق کر رہے ہیں زندگی کر رہے ہیں ہماری ساتھ کہاں بچڑا کہاں اس کا رویہ کہاں مقتول کی لاش کو ملانے سے زندہ ہو جانا کیا تعلق بچڑے کو اور زندگی کی اتتخل اللہ کیا مذاق کرتے ہیں فرما قال اعوذ باللہ نکونا من الجاہلین میں اللہ سے پناہ مانتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں یعنی دل لگی اور تمسکر جاہل کی علامت ہے یہ جاہلوں کا کام ہے حلم کا والوں کا کام نہیں ہے کہ تمسکر کریں اس لئے کہ وہ عذب کے خلاف ہے اور عذب پر دین کا مداز تو تمسکر بیعد بھی اور بیعد بھی سے دین ضائع ہوتا تو ایک ہے رائے کا اختلاف ایک ہے کسی عالم سے مسئلت کا اختلاف لیکن ایک ہے اس کی بیعد بھی اختلاف جائے سے بیعد بھی کسی حالت میں جائے گی میں نے حضرت مولانا تھانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا مولانا عیمد رضا خان صاحب مرہوم سے بغا اختلاف بہت سی چیزوں میں اختلاف کوئی قیام کے مسئلے میں کوئی عرص کے کوئی میلاج کے لیکن جب مجلس میں ذکر آتا تو فرماتے ہیں مولانا عیمد رضا خان صاحب مرہوم سے یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بلا مولانا کے احمد رضا کہہ دیا حضرت نے جانٹا اور خفا ہوئے فرماتے ہیں عالم تو ہیں حضرت کے اختلاف ہے رائے کا تو منصب کب کی بہترامی کرتے ہیں کس طرح جائے رائے کا اختلاف اور چیز ہے ایک عالم کی عزت کرنا اور چیز تو بہرحال وہ حجت سے اختلاف کرنا ہے یہ عرب چیز ہے کہ ہم اس کو خطا سمجھیں ہم اس کو صحیح نہیں سمجھیں لیکن جب وہ ایک حجت رکھتے ہیں غلط یا صحیح تو حجت سے اختلاف کرنے کا حق حاطر ہے لے علم کو اس پہ توہین کا کیا مسئلہ بیعجوی کا کیا مسئلہ یہ برا سمجھا کہ لفظ مولانا نہ لگایا اس کی حالانکہ مولانا خانجیر ہم تلالے کے مجد مقابل تو مولانا چھوڑ رہے انتہائی مستاقی تیاج کرتے ہیں مگر مولانا اہل علم میں سے تھے وہ تو نام اگر علم کا آیا تو عزب ضروری سمجھتے ہیں چاہے مخالف ہو چاہے بالکل معانض بھی ہو مگر عزب کا رشتہات سے نہیں چھوڑتے تھے میں نے سنا واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ نانو تھی کہ کہ دہلی میں قیام تھا تو حضرت کے خودزان میں تھے مہاں چند حضرات مقیم ایک تو حضرت شاہ علین مولانا محمد حسن صاحب موجود تھے دوسرے شاہدید مولانا احمد حسن صاحب محدث امروہی وہ بھی وہاں موجود تھے حاجی امیر شاہ علیہ صاحب مرحوم وہ بھی حضرت کے خودزان میں تھے وہ بھی موجود تھے تو مولانا احمد حسن صاحب مرحوم نے اپنے ہمجولیوں میں بیٹھ کر یہ فرمایا کہ بھئی دلی میں لالکویں کی مسجد کے جو امام ہیں ان کی قیرات بہت اچھی ہے تو چلو کل صبح کی نماز ان کے بیچے پہنگے قرآن شریف بہت اچھا پہنگے تو شیخ الاندرانت اللہ علیہ نے غصے میں فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی بہتا ہے وہ ہمارے حضرت نانوٹری کی تکثیر کرتا ہے وہ امام ہم اس کے بیچے نماز پہنگے جب وہ حضرت مولانا کو کافر کہتا ہے ہم نہیں پہنگا ایسے شخص کے بیچ ہے نماز اور کوئی صرف لہ جائے گا یہ جملے حضرت نانوٹری کے کان میں کھوڑے تو ابلے دن حضرت نانوٹری رحمت اللہ علیہ ان سب شادیدوں کو لے کر اسی مسجد میں پہنچے صبح کی نماز پہنگے کے لئے اسی امام کے بیچے جا کے نماز پہنگے نماز کا جب سلام پھیرا تو چونکے لوگ اجنبی تھے یہ تو نماز ہی انہیں دیکھا کہ بھئی ہے ہیں تو کچھ علماء صورت مگر ہیں اجنبی تو کچھ شعبے گوئیاں ہوں کون ہے کون ہے معلومہ کے تو حضرت مولانا حمد قاسم صاحب اور یہ ان کے شادید مولانا شیخ علی محمود علیہ السلام صاحب ہیں اور یہ مولانا احمد علیہ السلام محضرت امروحی ان کے تلمین ہیں اب امام کو سخت حیرت ہوئی کہ میں تو انعراض دن کافر کہتا ہوں اور یہ نماز پہنے آئے تو خود بڑھے وہ امام اور کہا کہ حضرت میں آپ کی تکثیر کرتا تھا اور میں آج شرمندہ ہوں کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں حالانکہ میں نے آپ کو کافر کہا فرما مجھے قدر ہے آپ کے کافر کہنے اور میں آپ کی اور زیادہ عزت بڑھ گئی میری نگاہ میں کیونکہ آپ نے کافر کہا مجھے کیونکہ اس واسطے کہ آپ کو یہ روایت کہ میں توہین کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی غیرت ایمانی کا یہی تقاضی تھا کہ آپ مجھے تاثر کریں ہاں البتہ شکایت اتنی ہے کہ وہ روایت غلط کہ روایت سے تحقیق کرنی چاہیے کہ میں نے کیے گی ہے توہین یا نہیں لیکن بہرحال تکثیر کی بنا ہے توہین رسول اور توہین رسول جو مسلمان سنے گا تکثیر واجی بہتر نہ ہو وہ کافر کہے وہ دائر اسلام سے خالی جو گئے توہین کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا میں نے ذریعہ قدر ہے آپ کی غیرت ایمانی کی کہ آپ نے مجھے کافر کہا اس لیے کہ آپ کو یہ خبر پہتی کہ میں توہین رسول کرتا ہوں ہاں شکایت اتنی ہے کہ آپ تحقیق کر لیتے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط تو میں عرض کرنے یہ آن ہوں کہ یہ خبر غلط ہے اور میں کن اس شخص کو دائر اسلام سے خالی سمجھتا ہوں جو ادنا درجہ میں بھی توہین کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر آپ کو یقین نہ آئے اور آپ سمجھتے ہیں میں کافروں میں اب آپ کے ہاتھ پر احلام قبول کرتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسولہ وہ امام قدموں میں گرہ بچھا جاتا ہے بچارہ تو بات صرف یہی تھی کہ ان حضرات کے دلوں میں توازو لیلہ اور عدب معلہ اس درجہ بہا ہوا تھا کہ نفسانیت کا جیسے شائع بانا رہا ہو اور حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اشتہدہ یا تمسخور یا بے عدبی یہ تو بجائے خود ہے بے قدری تر بھی نہیں کرتے تھے اپنے معاندوں کی بلکہ صحیح معمل پر اتار کر یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں کافر کہتے ہیں یہ بھی ہی جو قوت ایمالی کی ضرورت البتہ انہیں تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعہ میں ہم توہین رسول کہتے ہیں یا نہیں ہم معاذ اللہ دشمنان رسول ہیں یا دوستان رسول ہیں اس کی تحقیق ان پر واجب تھی بلا تحقیق کے حکم نہیں لگانا چاہیے لیکن جو حکم لگایا وہ صحیح ہے کیونکہ توہین رسول کرنے والا کبھی اسلام میں باقی نہیں رہ سکتے تو میں نے حد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تعدب اور عدب یہ بنیاد ہے دین جس کو عالی سے رومی نے کہا ہے نا کہ از خدا خاہیم توفیق اے عدب بے عدب محروم مانے فضل رب ہم اللہ سے توفیق چاہتے ہیں عدب بے عدب محروم ہوتا ہے فضل خدا بندی سے حق تعالی شانو کی ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے جو گستاخر بے عدب